دوستوں میں آج آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سناؤں گی ایک لڑکی جس کے گھر شہنائیاں بج رہی تھی ہاتھوں میں مہندی لگی تھی ایسا کیا ہوا کہ وہ قبر میں پہنچ گئی یہ واقعہ بہت ہی دردناک ہے اسے سننے سے پہلے دلوں کو تھام لیجیے یہ ایک سچا واقعہ ہے جو اسی دنیا میں ہوا ہے یہ کہانی ایک نہایت ہی بدتمیز اور بگڑی ہوئی لڑکی کی ہے جو کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتی تھی اسلام نے عورت کے لیے جن جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر کبھی بھی عمل نہیں کرتی تھی اس کی ماں اس کو بہت سمجھاتی تھی لیکن وہ ان کے ساتھ بھی اندہائی پذور لہنجے سے بات کرتی تھی اور کہتی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی شادی کو بہت وقت پڑا ہے دیکھا جائے گا ابھی اس کی شادی تیہ ہو چکی تھی اور یہ دن اس کی رخصتی سے ایک دن پہلے کا تھا اس نے اپنے تمام دوستوں کو بلایا اور اس کے ساتھ اس کے کزنس بھی تھے اور ایک پروگرام بنایا اس نے کہا اب تو میں ایک رشتے میں بننے والی ہوں شادی کے بعد ہم ایسے فریلی نہیں مل سکتے اس لیے ہم اس رات کو ایک جادگار رات بنائیں گے خوب مستی کریں گے ہلا گلا کریں گے اس شام کو اس کے نازک ہاتھوں پر مہندی لگ چکی تھی اس دن جبکہ شادی کی خوشی میں صدقہ خیرات کرنے کی اور دعا کرنے کی ضرورت تھی ان سب نے وہ رات ایاسیے اور ہلا گلا کرنے میں گزار دی جب صبح ازان ہونے لگی تب انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں سونا چاہیے اور اب سب کی شام میں ملاقات ہوگی لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ لڑکی نماز پڑھنے کی بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہ اللہ تعالی نے یہ دن دکھایا ہے وہ تھکھا کر بیٹھ کر لیٹ گئی اور سو گئی دن کے یہ بارہ بچ چکے تھے سب مہمان گھر آ چکے تھے ماں نے چھوٹی بیٹی کو کہا کہ جاؤ بہن کو اٹھا کر آؤ تیار ہو جائے اس کی ڈولی آنے والی ہے ہر طرف افراد افری تھی شہنائیاں بج رہی تھی سب تیاریوں میں مصروف تھے چھوٹی بیٹی نے جا کر بہن کے کمرے کا دروازہ کھرکٹایا لیکن کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا بہت آوازیں دیں لیکن کوئی بھی پہر نہ آیا پھر دوسری جابی سے دروازہ کھولا گیا سب کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی بیٹ پر اٹھی لٹی ہے ماں باپ نے جا کر بیٹی کو ہلایا تو اس کے موں سے خون نکر رہا تھا تب اس کے ماں باپ کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے سو چکی ہے ہر طرف گہرام مچ گیا کوئی یقیم ہی نہیں کر پا رہا تھا جس لڑکی کی ڈولی اپنے شوہر کے گھر جانی تھی اسے اندھیری رات میں قبرستان کی ایک قبر میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا اس کے دفنانے کی کچھ دنوں بعد وہ لڑکی اپنی ماں کی خواب میں آئی اور ماں کو کہتی ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں میرے لیے دعا کریں پھر اس ماں نے لڑکی کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی صدقہ خیرات لیے اس طرح اس کا عذاب کم ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں اور اپنی آخرت کو اچھا بنانے والے ہوں آمین